اسلام علیکم میں ایک فوڈ پانڈا رائیڈر ہوں فوڈ پانڈا پر کام کرتا ہوں تو کار رات کو فوڈ پانڈا پر کام کرتے ہوئے میرے ساتھ ایک کسٹمر نے سکیم کیا تھا فراڈ کیا تھا تو آج میں آپ کو اس کی ریٹیل بتاتا ہوں اس نے میرے ساتھ کیا چکر چلایا تھا مجھے کتنے پیسوں کا نقصان ہوا تھا اور اس نے کس طرح میرے ساتھ یہ فراڈ کیا تھا جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں فوڈ پانڈا پر کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ میں ویڈیوز بھی بنا لیتا ہوں کبھی ویڈیو بناتا ہوں میں ڈیلی نہیں بتاتا مطلب کبھی کبھی میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اسی طرح کل بھی میں فوڈ پانڈا پر کام کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ویڈیو بناؤں تو میں نے ویڈیو سٹارٹ کیا ایک اوڈر میں نے ڈیلیور کیا اس ویلوگ میں جب میں سیکنڈ اوڈر پر پہنچا تو تب میرے سال یہ واقعہ پیش آیا تو جو ایک اوڈر ڈیلیور کیا تھا میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوکیوب چینل رضا امیر ایک نئی ویڈیو میں آپ کو کچھ شام دید ابھی میں اپنی جو پر ہوں جو میں کٹتا ہوں دور پانڈا کی ابھی میرے پاس بسٹ اوڈر آیا ہے جو شرابی جے بیس ہے وہ یہ دور کا آیا ہے ویڈیور بیس ملیں گے اس کے دور کا آیا چھے کلیویٹر کا آیا ہے تو اب میں ادھر چلتا ہوں باقی باتیں ابھی لوگ میں کٹیں تو پھر میں اپنا اوڈر لینے کے لیے جے بیس پر پہنچ گیا جو کہ ایک آئس کریم والی شوپ ہے پھر میں شوپ کے اندر چلا گیا اس میرے اوڈر میں ایک آئس کریم اور ساتھ براؤنی ہے چند ہی منٹوں میں مجھے اوڈر میرا مل گیا ہے آئس کریم والا اس کو لے کر میں نے اپنے بیگ میں رکھ لیا تو تقریبا چھے کلومیٹر میں نے دور جانا ہے بلال گنج میں یہ اوڈر لے کر میں گلیوں میں سے پھر مین روڈ پر نکلایا باہر ہیلمٹ میں نے اپنا پہن لیا اور یہاں سے لوئر مار روڈ سے سیدھا چل پرا بلال گنج کی طرف بلال گنج میں محمدیہ گرلڈ سکول وہاں پر جانا ہے سکول کے پاس جا کر میں نے کسٹمر کو کول کی تو اس نے کہا کہ گلی کے اندر جو سکول کا گیٹ ہے وہاں پر آ جائیں تو میں وہاں چلا گیا یہ والا اورڈر آن لائن پیئڈ ہے تو میں نے کسٹمر سے پیسے نہیں لینے اس میں یہ والا اورڈر ڈیلیور کرنے کے پاس جو مجھے نیکسٹ آڈر آیا سکسٹی وان روپیز کا اس میں ایشو بنا تھا یہ میں نے داتا دربار کے پاس ایک ہوم شیف تھا گلی میں وہاں سے لے کر مونی روڈ کے پاس ایک کنزل امان سکول تھا وہاں پر ڈیلیور کرنا تھا تو یہ لے کر میں وہاں پر پہنچ گیا تو یہ جو میرا سیکنڈ اورڈر تھا ہوم شیف والا ہوم شیف سے جب ہم اورڈر لیتے ہیں تو وہ ایک گھر سے لیتے ہیں تو اس کی میں ویڈیو نہیں بناتا کبھی بھی کیونکہ وہاں پر اندھیرہ ہوتا ہے گلیوں میں اسے یہ لینا ہوتا ہے تو اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی پہلے اورڈر کی میں نے ویڈیو بنا لی سیکنڈ اورڈر میں لینے گیا ہوم شیف سے لیا میں نے وہاں سے میں نے آرڈر لیا اور جہاں پر یہ ڈیلیور کرنا تھا وہاں پر بھی بہت اندھیرہ تھا اس لئے پھر میں نے وہاں پر بھی ویڈیو نہیں بنائی وہاں پر جب میں گیا کسٹمر نے لوکیشن ڈالی ہوئی تھی کنزل ایمان سکول کی تو وہاں پر میں چلا گیا وہاں پر جا کر اس سے میں نے کال پر رابطہ کیا اس نے کہا کہ مجھے اپنا جائز کہا ہے کہ ہیزی پیسہ نمبر سینٹ کر دو وہ میں نے اس کو وارس ایپ پر سینٹ کر دیا پھر میں وہاں پر ویڈ کرنے لگا اس کا کوئی مرسات پھر رابطہ نہیں ہوا میں وہاں پر کافی دیر کھرارا بہت انسان جگہ تھی وہاں پر گھر بنے تھے دکانے وغیرہ بھی نہیں تھی کنزل ایمان سکول تھا مونی روڈ کے پاس وہ جگہ تھی تو وہاں پر جا کر جب اس کو دوبارہ میں نے کال کی تو اس کا مجھے ریپلائی آیا کہ میری ایپ نہیں چل رہی تو میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں پھر میں آتا ہوں ایپ میں کوئی ایشو آ رہا ہے میں پھر وہاں پر ویڈ کرنے لگا پھر اس نے کافی دیر ویڈ کر رہا پھر میں ویڈ کرنے لگا کافی دیر بعد پھر وہاں پر ایک لڑکا آ گیا اس لڑکے نے مجھے کہا کہ ایپ میری نہیں چل رہی تھی تو آپ بہت دیر سے آئے ہو حالانکہ میں فوراں چلا گیا تھا تو مجھ بھر عجیب لگا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے مجھے تو ابھی اوٹر ملا ہے تو پھر میں نے اس کو وہ والا اس کا کھانا دیا اس نے کہا میری ایپ نہیں چل رہی تو میں نے کہا کیا ایشو ہوا ہے کہتا آپ پتہ نہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے کوڈ ملا کر آپ کو پیسے سینڈ کر دی ہیں سٹار سیون ایٹ سیٹس ایش جو کوڈ ہوتا ہے جیل سکیش ایزی پیسہ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے مجھے میسیج دکھایا تو جو کوڈ ملا کر پیسے سینڈ کرتے ہیں اس میں پیسے فورا نہیں جاتے اس میں آدھے گھنٹے بعد جاتے ہیں یہ مجھے پتا تھا کیونکہ اکثر کسٹمر اس طرح پیسے سینڈ کرتے رہتے ہیں تو اس نے مجھے میسیج دکھایا کہ یہ میں نے آپ کو پیسے سینڈ کر دی ہیں اس نے سکرین شورٹ دکھایا چھین سور پر میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہیں تو آپ کو یہ اب آدھے گھنٹے کے اندر آئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر وہ چلا گیا میں نے اپنی بائیک کو جب موڑا تو میں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کا گھر کونس ہے لیکن وہ ایک گلی سے باہر آیا تھا باہر مین پر سکول میں وہ اس گلی کے اندر گیا جب میں واپس وہاں سے جانے لگا مجھے نیکسٹ اوڈر آ گیا تھا اس کی طرف تو میں نے گلی کے اندر دیکھا تو وہ مجھے نظر نہیں آیا وہ چلا گیا میں بھی اپنا نیکسٹ اوڈر لینے کے لیے پھر وارڈا پر چلا گیا اوڈر اتنی اچھے نہیں لگ رہے تھے تو اس طرح پھر میں ویلوگ بھی نہیں بنا رہا تھا تو جب میں ویلوگ بھی پڑ گیا تقریبا ایک گھنٹے بعد پھر میں نے اس کو میسج کیا کہ پیسے نہیں آیا اس نے مجھے کوئی ریپلائی نہیں دیا اسی طرح پھر میں کام کرتا رہا رات کو جب میں واپس آیا میں نے اس کو کول کی تو اس نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں میں نے کہا دیکھ کے بھئی سینڈ کر دو کیا پتا آپ کے اکاونٹ سے سینڈ نہ ہوئے ہوں اس نے کہا کہ میں چیک کر کے آپ کو بتاتا ہوں میں دوبارہ سینڈ کر دوں گا اگر نہیں آئے تو اس کے بعد اب اگلا دن آگیا ہے یہ کا رات کی بات ہے اب میں اس کو میسج بھی کر رہا ہوں کال بھی کر رہا ہوں لیکن اس سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا ہوں تو اس طرح اس کا جو نمبر اور اس کی تصویر ہے وہ میرے پاس نمبر تو میرے پاس تھا تو اس کی ٹک ٹوک ایٹی بھی میرے پاس آگئی تو یہ اس کی تصویر ہے جو آپ کو شو ہو رہی ہے تو اس لڑکے نے میرے ساتھ یہ والا سینڈ چلایا تھا سارا اب آپ کہیں گے کہ چھینسو روپے کی کون سی بات ہے تو چھینسو روپے میں نے اس رات نہیں کمائے تھے پھوٹ پانڈا پر کام کر گئے تقریباً چار گھنٹے پانچ گھنٹے کی شفٹ میں چھینسو گھرمیوں میں کمانا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی کما لیتے ہیں لیکن اس رات میں نے چھینسو کمایا بھی نہیں تھا تو اس طرح میں نے شفٹ لگائی مجھے چھینسو کا بھی فائدہ نہیں ہوا اس رات اور اس ایک بندے نے میرا بہت سا ٹائم بھی ویسٹ کیا اور چھینسو روپے کا فراد بھی کیا تو اب کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے کمپنی کو کیوں نہیں اس کی کمپلین کی تو کمپنی سے میں نے رابطہ کیا تھا کمپنی میں کمپلینٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپشن ہوتا ہے تو وہ ٹکٹ میں نے بنائی تھی تو جو ٹکٹ کا ریپلائی آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ کسٹمر سے پیمنٹ لینا رائیڈر کی ذمہ داری ہے انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ جب آپ کسٹمر سے پیسے لے لیں گے اس کے بعد آپ نے ڈرپ آف کرنا ہے اس سے پہلے ڈرپ آف نہیں کرنا اور جب آپ ڈرپ آف کر دیں گے کہ ڈلیور ہو گیا ہے اس کے بعد کمپنی کا کوئی لینا دینا نہیں کیونکہ آپ نے پیسے لے لیا ہوئے ہیں تو اسی طرح پھر میرے جو رائیڈرز دیکھ رہے ہیں پھوڑ پاڑا کے انہیں کو بھی یہی کہوں گا کہ جب آپ نے اوڈر دے کر پیسے لے لینے ہیں تب ڈرپ آف کرنا ہے اس سے پہلے نہیں کرنا وہ کہتا ہے کہ میں ابھی آ جائیں گے آپ نے کہنا نہیں جب میرے پاس پیسے آئیں گے پھر ہی میں آرڈر دوں گا پھر ہی ڈیلیور کروں گا تو ویسے جو میں نے ویلوگ بنایا تھا چھوٹا سا وہ میں نے اپلوڈ نہیں کرنا تھا اس طرح میرے سا واقع ہوا تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ چھینسو روپے کے لیے اس نے میرے ساتھ ٹرائم بوز آیا کیا میرا اور چھینسو روپے میں نے کمائے بھی نہیں جیسے بتایا تھا اور میں اتنی محنت بھی کی تھی رات کو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو باقی میں بھی آگے سے احتیاط کروں گا اور جو رائیڈرز میری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے اسی طرح احتیاط کرنی ہے کیونکہ ہمارا نقصان جو ان کے لیے وہ تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن جب ہمارا نقصان ہوگا ہمارے لیے وہ زیادہ ہیں یہ آج کی ویڈیو تھی آپ تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ